اور یا مسلم وہ جو وہاں پر ہیں وہ کاجر مولی کی طرح مسلموں کو گات رہے ہیں ظلم کی بات میں آپ سے یہ کہتا چلوں کہ اس ملک نے انیس سو پاسٹ سے لے کر دو آزار کیارہ تک مارشلہ لہا مارشلہ کی موجودگی میں اتنا ظلم نہیں ہوا جو جمہوری اقومت کی وجہ سے ہو رہا ہے آج اور آج جمہوری اقومت کی سنبرا جو ہے وہ آنسان کھوچی ہے جس کو عمل کا نوبل انام بدا ہوگا ہے میں مختصر وقت میں یہ اقوام عالم سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ ان لوگوں کو عمل کا عمل کا عالم عباد دے رہے ہیں جو انسانیت کا قطر عام کر رہے ہیں میں آپ سے از کتا چلوں کہ یہ جو بھرما میانوار ہے وہ بھارت بنگلہ دیش اور تھائی لینک بڑا سی مرد ہے دیکھئے آج تقریبا چھے سے ساب لاکھ افراد مسلمات جو ہیں رہوں گیا مسلمات وہ اس کے ظلم و شتم کا شکار ہوگا بنگلہ دیش کی بنگلہ دیش میں کھلا دے رہے پر مجبور ہوگئے ہیں اور یہی تعداد نہیں کرکے آداروں کی تعداد میں وہ سمندر کی نظر بھی ہو چکے ہیں میں ارز کتا چلوں دیکھئے یہ وہی بھرما میانوار ہے جسے ظاہیر الدین بھادر نے آج کتا چلوں 1536 عیسری میں جس کو مختصر آنسے میں یعنی دو سال سے کم مدت میں اس کو اپنی گوارمنٹ پہش آمر کیا تھا جس پار اس وقت کی مولیہ حکومت جو تھی پھر ایک سو سال تا خورو نے حکومت کی پھر میں اقتصاد کے ساتھ پیار کرنا چلوں کہ جس اگر یہاں سے اندستان جانتے بڑتا بھی ساگراج رفیت ہوا تو جس سے کیسے جس سے کیسے انہوں نے بھارتوں پاکستان کی تقسیم کرتے ہوئے ریاست جمعہ تشلیل کو اسی متعادہ کے فوجت میں چھوڑ کے دور کیا تھا میں عرض کرتا جمعہ مولادات کے دور پھر میں اسی طرح پھر میں جو صبح آرکان ہے وہاں پار روحینیہ مسلمانوں کی خواہش کے پر خلاف انہیں انیس سو اٹھانی نے آپ سے عرض کرتا جلو پاکستان مشریقی پاکستان میں انہیں شامل نہیں کیا گیا نہ شامل کر کے بڑا زم کیا گیا اور جو وہی روحینیہ مسلمان ہے جو انیس سو اٹھانیس سے لے کر آج دوہ آزار سب رہتا زلم کی چکی میں پیس رہے ہیں میراز کرنا چاہتا ہوں اے یہ پہلی امت مسلمہ ہے یہ تین دوت میرا بھی آرم ایک نفر پاکستان ہی ہوتے تھے آج کیا وجہ ہے کہ آٹھامان اسلامی ممالک آزاد ہے لیکن فرما کے اندر فرما کے اندر ہماری ماؤں کے روحوں کو مسلمانوں کو روح کیا مسلمانوں کو ناجر مونی کی طرح کھانا جا رہا ہے شاید وہ اسی لیے کہ آج ہمارا ضمیر بحث ہو چکا ہے ہم بحث ہو چکے ہیں اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ریشتہ محفظ استوار کیا کیا ہوتا اور اگر نہ لے تھے تو آج عالم انسان کی زبو خانے کی اور تستی کی صلی اللہ علیہ وسلم آج جو تصویر آج جو تصویر صبح اور اکان کے اندر اس کے صادق فرسطین کے اندر مقبودہ وادی کے اندر آن میں اسلام کے اندر جو تصویر آج مدر آ رہی ہے خدا کی قصر کو تصویر کبھی نہ ہوتی آج ہمارے پاس سرمیہ بھی ہے اسرمیہ بھی ہے اندر داد میں نہیں زیادہ ہے لیکن اکسس کہ ہم نے آخرت پہ بنا دیا ہے قرآن کو بنا دیا ہے حدیث مبارکہ کو بنا دیا ہے جہی وجہ ہے کہ آج آپ اندر نہ کریں بودمان کے پہلوں پر وہ مسلمانوں پر آپ اندر نہ کریں ہر قسم کا ظلم و ستم آج ظلم و ستم ہم کر رہے ہیں جہی وجہ کہ انہیں کوئی خوف نہیں ہے میں آخر میں میں آدم اسلام ان سے ریکیس کروں گا کہ جا جو اس سے پہلے کہ اور دیر ہو جائے اور اقوام آلم سے اگزارش کروں گا کہ آپ نے جو امن کا امن کا نوبر انم آپ نے جس کو دیا ہوا ہے اس کی حالت آپ نہیں دیکھتے میں آج اس کس 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 کمہ کی وساطت سے اقوام مطیقہ اقوام آلم سے اگزارش کروں گا کہ عمل کا نوبر انم اس سے پہلے جائے اور میں دیارش کروں گا کہ صوبہ عراقہ ان کے انگر جو قطر و غالت کری اور بھرپرگت کا بنار درم ہے اقوام آلم اس کا نوٹس لے اپنی اقوامت سے بھی دیارش کروں گا کہ وہ بھی اس دل سلے میں اپنے گزارش کروں گا کہ وہ بھی اس دل سلے میں اپنے گزارش کریں نا آرزی رضاوانہ علیہ حمد و جلائی رب العالمین برماکہ آمو اسلمانوں و دیارش کروں گا